بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم معدرم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے زمان میں رکھے آج کی تیترین مقامی اور بین الاقوامی ریٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستو خدمت پہ حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزان ایک بنیاد پر مقامی اور بین الاقوامی ریٹ کے اپ ڈیٹ آپ دوستو تک پہنچائی جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے دوستو الحمدللہ پچھلے دو تین دنوں سے بلخصوص اور پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ کپاس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کروزان جاری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مقامی طور پر اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا اس کے علاوہ ڈالر کے ریٹ میں ایکسپیکٹڈ بہت یادہ اضافہ اور جو ہے بہر سے درامت کرنے میں روئی وغیرہ درامت کرنے میں درپیش مشکلات اور ڈالر کا نہ ہونا حکومت کے پاس یہ سارے چیزیں ہیں جو مل کر مقامی مارکیٹ میں اضافہ کا باعث بن رہی ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آ رہی لیکن مقامی مارکیٹ میں یہ جو ہے تیدی کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ریٹ جو ہے پنجاب میں بھی دس ہزار کراس کر چکے ہیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ جو ہے وہ جاری ہے تو مقامی مارکیٹ کے حوالے سے سب سے پہلے اگر کراچی کٹن اسوسییشن کے بات کریں تو کراچی کٹن اسوسییشن نے اپنے سپورٹ ریٹس میں پانچ سو روپے کا اضافہ کیا ہے تو اس کے سپورٹ ریٹس جو ہیں سترہ ہزار پر جو موجود تھے سترہ ہزار پانچ سو تک موجود ہے اب پانچ سو اضافہ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر روئی کے حوالے سے بات کریں تو روئی جو ہے کل شام کو مزید اس میں تیدی آئی تھی روئی میں اور روئی کے دام جو ہے بیس ہزار تک بھی اس کی آوازیں سنی گئی ہیں فروخت ہوئی ہے ایک آز جو ہے بیلز دو تین سو بیلز تو بیس ہزار تک روئی کے ریٹس جو ہیں وہ پنجاب اور پلوجستان میں پہنچ سکے ہیں لیکن عمومی جو ریٹ ہے وہ اٹھارہ سے انیس ہزار کے درمیان موجود ہے اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں بھی ریٹس جو ہیں وہ اٹھارہ ہزار ساڑھے اٹھارہ ہزار تک اٹھارہ ہزار تک پہنچ سکے ہیں اس کے علاوہ منڈیوں میں ہم نے دیکھا کہ کل پنجاب کے منڈیوں میں زبردست اضافہ نوٹ کیا گیا تو اگر مختلف شہروں کے حوالے سے بات کریں تو خانپور کے جو ریٹس سے وہ دس ہزار تین سو تک موجود ہیں علی پور میں آٹھ ہزار دو سو تک بہاول نگر دس ہزار ایک سو پچاس روپے بہاول پور نو ہزار تین سو پچاس روپے چیچہ وطنی دس ہزار ایک سو پچاس روپے فتح پور آٹھ ہزار نو سو روپے فوٹ آباس نو ہزار آٹھ سو پچاس روپے حاصل پور نو ہزار آٹھ سو پچاس روپے خانی وال آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس روپے لئیہ 8950 روپے مروٹ 9950 روپے میاں والی 8950 روپے رحیم یار خان 10000 روپے سادق آباد میں 10500 روپے ویہاڑی 9450 روپے یزبان 9800 روپے اس کے لئے تونسر شریف 8950 روپے چوک منڈا 8700 روپے ڈونگا بونگا 9950 روپے فقیر والی 9450 روپے لودران 9200 روپے شہر سلطان 8500 روپے چشتیاں 9350 روپے احمد پور شرکیا 9100 روپے تو جس طرح آپ نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف شہروں کے جو ریٹس ہیں وہ کافی سارے شہروں کے ریٹس پنجاب میں جو ہے 10000 روپے کراس کر چکے ہیں الحمدللہ اور یہ میں نے آئی سے تقریباً دو ہفتے پہلے ہی آپ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ ریٹس جو ہیں 10000 کب تک جائیں گے آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو فگر کی بنیاد پر ہی جس بتایا تھا آپ کو اس کے علاوہ سندھ کے زیادہ سے زیادہ ریٹس 8600 روپے تک موجود ہیں بلوجستان میں کپاس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں 10600 تک ریٹس مختلف بندیوں میں سب سے زیادہ جو ریٹس ہیں وہ 10600 تک موجود ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکٹ کے موجودہ سورہ اتحال کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل مارکٹ کل رات کو اس میں کافی ساری کمی آ گئی تھی اور ایک دفعہ جو سینٹ ہے وہ 83-84 سے 80 پہ آ گیا تھا تو اب دوبارہ اس میں بحالی کا سلسلہ جو ہے جاری ہے اس وقت جو سینٹ ہے وہ 81.01 پر ہے اور یہ پلس میں ہے یعنی اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے پلس 0.52 یعنی 52 پوائنٹس کا اضافہ پلس 0.65% یعنی اشاریہ 65% مارکٹ میں اضافہ ہو چکا ہے اس سے پہلے مارکٹ جو کلوز ہوئی تھی بہت زیادہ کمی کے ساتھ 80.49 پہ آج اب اوپننگ ہوئی 80.75 پہ اور دن میں یہ 80 سے 81 کے درمیان ٹریڈ کرتی رہی ہے تو یہ جو ہے بڑی مارکٹ کل شام کو بڑی نیچے آ گئی تھی لیکن دوبارہ الحمدللہ اس میں بحالی کا سلسلہ جاری ہے تو ان ساری چیزوں کو مدن نظر اگر رکھا جائے تو آج مقامی مارکٹ میں اگر اس میں اضافہ ہوتا رہتے ہیں انٹرنیشن مارکٹ میں تو مجموعی طور پر یا تو مجھ سے حکم رہے گی یا جو ہے کوئی ریٹ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بڑھ جائے لیکن انٹرنیشن مارکٹ کا زیادہ اثر مارکٹ پہ فیلحال نہیں دیکھا جا رہا جب پلاس میں ہوتی ہے تو پھر مارکٹ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جب تھوڑی نیچے آ جائے تو خاص طور پر اب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پچھلے دو تین دنوں میں اس میں نہیں دیکھا گیا کوئی زیادہ اثر اس کے علاوہ آپ دوستوں سے گدارش ہے کہ میرا ویلاغنگ والا چینل ضرور سبسکرائب کریں وہ ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اس کا لنک میں آپ کو کمنٹس میں دے دوں گا سب دوست کمنٹ میں جائیں اور وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت شکریہ ہم نے آپ کا فائدہ کیا آپ میں میرا فائدہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا آپ سے بہت شکریہ اللہ حافظ